بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و ذراہت ہم امید کرتے ہیں آپ خرید سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آپ کی تمام نیک تمناع قبول فرمائے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دو جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ایک سامپ اور دوسری بلی بلی کو اللہ نے کیوں پیدا کیا بلی کس جانور سے پیدا ہوئی گھر میں بلی کے بچے پیدا ہوں تو کیا ہوتا ہے بلی کے جسم پر ہاتھ پھیرنے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے بلی سامنے سے گزرے تو کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ خانہ کعبہ میں بلی اور کبوتر کی دوستی کی ویڈیو دکھائی جائے گی سامپ کے برقص بلی میں اللہ تعالیٰ نے پور سرار خصوصیت رکھی ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان اسے لا تداد فیدے حاصل کر سکتا ہے بلیوں کو انسانی لمس بے حد بسند ہیں انسان بھی اسے بے حد بسند کرتا ہے مہرین کے مطابق بلی پر ہاتھ پھیرنے سے انسان کے ڈپریشن میں کمی واقعہ ہوتی ہے بلی کے جسم میں ایسے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسان کے ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کیا فرمایا آپ نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا اس عورت نے بلی کو بان دیا حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی وہ عورت بلی کو نہ ہی کھانے کو کچھ دیتی اور نہ ہی پینے کے لیے اور نہ ہی بلی کو چھوڑا گیا کہ وہ زمین کے کیڑے مکورے کھائے آپ نے فرمایا وہ بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے آگ میں داکھل ہوگی حدیث میں ہے اگر بلی کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ کھانا اور پانی نجس نہیں ہو جاتا ایک دفعہ ایک عورت نے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حریصہ بیجا وہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھیں انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ وہ اس کو رکھ دے ایک بلی آئی اور اس میں سے آ کر کھا گئی حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا پھر فرمانے لگیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک بلی نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا ایک اور بھی روایت ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی کو بنانے اور تمام جانداروں کو اس میں سوار ہونے کا حکم دیا پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی کشتی جب پانی میں تھی اسی دوران چوہے پیدا ہو گئے چوہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خطشہ پیدا ہوا تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے پروردیگار مجھے ان چوہوں سے نجات دلا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائی علیہ السلام کو پغام دے کر بیجا حضرت جبرائی علیہ السلام پغام لے کر آئے حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا دو شیر کے ناک سے زوردار چھینک آئی اس چھینک کی وجہ سے بلیوں کا ایک جوڑا پیدا ہوا جنہوں نے کشتی میں مجود سارے چوہوں کا صفایہ کر دیا بلی ایک پاک جانور ہے جبکہ کتہ ایک نپاک جانور ہے جس گھر میں کتہ ہو یا کتے کی تصاویر لگی ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہو سکتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بلی تھی جس کا نام عوضہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بلی سے بے حد پیار تھا ایک دفعہ آپ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے اچانک ان کے سامنے ایک حاملہ بلی آ گئی پھر آپ نے اپنے لشکر کا روک دوسرے راستے کی جانم مول لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے جبکہ ایک صحابی کو اس بلی کی دیکھ بال کے لیے معمور کر دیا وہ اس بلی کے ساتھ ہی رہے پھر جب آپ جنگ سے واپس آئے تو سب سے پہلے آپ اس بلی کے پاس پہنچے اور بلی کو اپنے ساتھ لیا اسی بلی کا نام آپ نے معوضہ رکھا یہ بلی تمام عمر آپ کے ساتھ رہی ایک دفعہ آپ حجر کی نماز کے لیے اٹھے وضو کرنے کے بعد جب مسلے پر کھڑے ہونے لگے تو دیکھا وہ بلی سو رہی ہے آپ نے کینچی لی مسلے کا وہ حصہ کاٹ دیا جہاں وہ بلی سو رہی تھی تاکہ اس بلی کی نید خراب نہ ہو آپ نے بلی کو مارنے سے منع کیا ایک دفعہ ابو حریرہ راستے میں کہیں جا رہے تھے ابو حریرہ نے دیکھا ایک بلی گرمی کی وجہ سے دیوار کے ساتھ چمٹی ہے ابو حریرہ نے بلی کو گرمی سے بچانے کے لیے اپنی چادر میں چھپا لیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بتایا آپ نے فرمایا ایک عورت اس لیے جنت میں چلی گئی کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلائیا تھا پھر ابو حریرہ اس بلی کو اپنے پاس رکھتے اس بلی سے کھیلتے یوں ان کا نام بلی والا پڑ گیا خفتینوز رات بلی ایک ایسا جانور ہے جو خود کو بہت صاف سترہ رکھتی ہے یہی وجہ ہے ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد بلیوں کی سعودی عرمی ہے سعودی عرم دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے ہر گھر میں دو دو تین تین بلیاں موجود ہیں مصر میں جب خودائی کی گئی تو پتا چلا مصری لوگ بلیوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے بلیوں کو قتل کرنے پر اس آدمی کو سکس حزا دی جاتی بلی کے جسم میں ایسی حرارت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے زخم جلدہ ٹھیک ہو جاتے ہیں مکہ کی بلیاں لوگوں کی گود میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں لوگ پیار سے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہو بلی اور کبوتر کس طرح ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں ایسی محبت اور پیار صرف اللہ کے گھر میں ہی مل سکتا ہے اس ویڈیو کو ابھی تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ چکے ہیں